اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پر جتنے میرے بہن بھائی ہیں اور میرے ویور ہیں قدر کرنے والے سبھی لوگ ہیں اور میں بھی انشاءالا آپ کی قدر کرتا ہوں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس کے بعد لیک کیا کریں کیونکہ میں بھی آپ کی خاطر محنت کرتا ہوں آپ کو یہ محقام یہ سکھاتا ہوں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں خاد کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی خاد جو ہے نا یہ کہیں سے بھی امیں ٹھیک نہیں ملتی تو مرتضا جو ہے نا خاد اگر بناتا ہے تو بڑی بہترین بناتا ہے جن لوگوں کو میں نے یہ خاد دی ہے انہوں نے کافی خوش بھی ہیں انہوں نے طریب بھی کی ہے کہ آپ بہت اچھی خاد تیار کرتے ہیں تو آج میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ خود تیار کرنا چاہتے ہیں اس پر ٹیم تو کافی لگ جاتا ہے لیکن یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے تیار کرنی ہے یا ہم سے مگوانی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ کسی نفسری پر ایسی خاد بلکل بھی آپ کو نہیں ملے گی اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو آپ کو خاد نظر آ رہی ہے ابھی یہ رڑی ہو رہی ہے جب میں شروع سے خاد تیار کرتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کو تیار کس طریقے سے کریں مرتضا صاحب تو جیسے میں تیار کرتا ہوں ویسے ہی آپ کو بتاؤں گا چیزیں بھی آپ نے گنتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور آپ کو خاد جو میں نے رڑی کر کے سیل لوکوں کو کر چکا ہوں وہ بھی چیک کرواؤں گا اس کے اندر جی گولڈن فیکس کے پتے میں نے ڈالے ہیں نمبر دو پہ امرود کے پتے ڈالے ہیں نمبر تین پہ سندرخانی کے پتے ڈالے ہیں نمبر چار پہ کالے انگور کے پتے ڈالے ہیں جو کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ سندرخانی انگور کی کٹنگ ہے جو میں لے کے آئے ہوں اس کے ساتھ جو ہے یہ گولڈن فیکس کی جو پتے ہیں یہ ہیں اور یہ امرود کے پتے ہیں جی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ تین چار چیزیں ہو گئی پانچ میں نمبر پہ آتا ہے یہ پلائی پرانی والی جو گلی سڑی پلائی ہوتی ہے یہ پلائی ہے ٹھیک ہے جو گلی سڑی ہے یہ دیکھتے جائیں اور آپ نے چیزیں گنتے جانا ہے کہ کتنی چیزیں ہو چکی ہیں یہ پانچ نمبر پہ آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو نمبر چھے پہ آ جاتے ہیں جی یہ ہے جی ٹالے کے پتے ہیں یہ والے یہ ٹالے کے پتے ہیں ان میں الکیل کیسی بری کٹنگ ہے جو ٹالکی ہے یہ پتے ثوڑے تھوڑے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی رڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اپنا ڈی کمپووس گبر خاد کی طرف ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کے اوپر جو چونہ چھڑک نہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے جی لکڑی کی راق یہ دیکھ Airport یہ لکڑی کی راق ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ لکڑی کی راق اگر آپ یہ میں نے ان کے اوپر اس کو ہر روز ہلکی سی اس کو پانی کا شاور کرنا ہے پتے آستا آستا جو ہیں اس کا جتنا بھی یہ ویسٹ ہے اس کے اندر اور بھی چیز ڈلنی ہے ابھی کچن کا ویسٹ بھی ڈلے گا تو ساری چیزیں ڈال کے اس کو میں نے اوپر چونیا پھینک کے اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا شاور کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ یہ آستا آستا جو ہیں یہ پتے گلتے جائیں گے گل ساڑ کے یہ رڈی ہوتے جائیں گے آستا آستا پھر میں اس کو ایک دفعہ کلٹی لگاؤں گا کلٹی لگ آنے کے بعد ان کو ہوا پڑے گی تاکہ جو اس کی ہوا صرف غیرہ خاد کی ہوتی ہے وہ خارج ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کو رڈی کر کے ایک سیڈ پر رکھوں گا تو یہ خاد جو ہے نا اتنی آسانی سے ہر نرسی والا نام بناتا ہے نانرسی والا یہ خاد آپ کو دے گا کیونکہ میں نے محنت کے ساتھ چیز تیار کرتا ہوں تاکہ کسی کو چیز اگر ملے تو اچھی چیز ملے میں کوشش کروں گا میں اتنی اچھی کوالٹی اس خاد کی بنا رہا ہوں کہ یہ پیکنگ میں بھی آپ کو علاو مل ملے کرے گی تو کوشش کروں گا کہ نرسیوں کے پر بھی میں یہ بھیج ہوتا کہ آپ کو یہ نرسی کو پر بھی مل جائے تو جو اس کو میں رڈی کرتا ہوں تو اس کے کافی ٹیم بھی اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو جو میں نے پہلے رڈی کی تھی یہ میرا دوسرا سٹوک ابھی تیار ہو رہا ہے ابھی اس کی چیزیں مساری جو ہے نا وہ اس طریقے سے جمع کر رہا ہوں تو یہ رڈی انہیں پر تھوڑا سا ٹیم لے جائے گا جو اس سے پہلے میں نے تیار کی تھی وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کی کڈیشن کیا ہے کس طریقے کی وہ خاد ہے یہ بلکل تھوڑی سی رہ گئی ہے تین چار تھوڑی ہے لیکن اس کا بھی یہ دیکھ لیں یہ بھی بہت اچھی چیز دیکھیں کتنی بہترین بنی ہے تو کافی چیزیں میرے پاس ابھی کام ہیں جو میں اس خاد کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہوگا الکا الکا وائٹ وائٹ سا یہ والا یہ لکڑی کا بورہ ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ لکڑی کا بورہ ہے یہ بھی اس کے اندر � ہمش ہوتے ہیں اس خاد کو جب یہ ان کو ڈلتی ہے فروٹ پھلوں والے پودے ہوں یا پھولوں والے پودے ہوں یا مطلب ہے سفزی نہیں ہوں ویجیٹیابل سفزی ہو اتنی اچھی یہ ازلٹ دیتا ہے کوالٹی اس کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی چینل والا بھی نہیں بناتا ہوگا جس طرح کی یہ خاد ہوتی ہے اور جو جس کو پھال لگتا ہے وہ گچھوں کی صورت میں بہترین پھال اٹھاتا ہے بہترین خوبصورت اس کے پتے بھی ہوتے ہیں اور پودا بھی تاندر سید مند رہتا ہے کیونکہ یہ ایک اوریجنل چیز ہے یہ دیسی چیز ہے دیسی ٹرک ہے جس طرح سے میں تیار کرتا ہوں بڑا اس کے اوپر ٹیم لگتا ہے کیونکہ میں یہ کام بغیرہ کرنے سے بلکل پریشان نہیں ہوتا دین ہو رہا تو کام بہترین کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا چھالے پڑتے ہیں یا میرے ہاتھوں کو چوٹھ لگری ہوتی ہے میں اپنے کام میں مسروف رہتا ہوں بلکل صاف سترے ہاتھ کر کے خالی کیمرے پر بیٹھ کر بتاتا نہیں ہوں کہ ایسا کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پریکٹیکل کر کے یہ سارا کوئی سکھا ہے اور مجھے اپنے ہونر پہ اور اپنے فن پہ انشاءاللہ تعالی میند اگر میں دیکھوں کتنے سال میں نے کی یہ تو مجھے فخر بھی ہوتا ہے تو اس طریقے کی چیزیں آپ تیار کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہر بندہ آپ سے یہ چیز خریدے گا بھی کسی اور نے بھی تیار کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں اس کو پتا چلے گا کہ کتنے ٹیم میں یہ چیزیں رڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ خادد میر پاس تین چاری توڑے رہ گئی ہیں اور یہ ٹکٹو اس طریقے سپیڑ سے یہ میرے پاس جو ہے نا یہ سیل ہو جاتی ہے خادد ابھی یہ ختم ہو جائے گی تو دوسرا سٹوک جو ہے وہ رڑی ہوگا تو جو سٹوک رڑی ہونا ہے تو جو سٹوک رڑی ہوگا تو پھر اس خادد کو بھی دیکھنے کا مزہ آئے گا یہ اتنی بہترین بناوں گا جو ابھی تین چار چیزیں لے کے آنے والی ہیں وہ بھی میں لے کے آنگا تو اس کے اوپر ضرور پروگرام کروں گا جب یہ کمپلیٹ چیزیں پھر اس کے اوپر میں اس کی جو اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ 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 شیئر کرتا رہوں گا آپ اسی طریقے سے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں لگن سے گاڈین کا بربور طریقے سے شوق کریں کسی قسم کی کوئی ٹینچن نہیں کسی پودے کو پروبلم ہے پودا گروتھ نہیں ٹھیک کر رہا ہے مطلب ہے آپ کے پودا جو ہے پھال نہیں اٹھا رہا ہے یا اس کو پھول نہیں لگ رہا ہے یا اس کے پتروں کے اندر چچڑا پان آ رہا ہے یا مطلب ہے کہ پودے کی اتنے سال ہو گئے ہیں ج تو وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہا تو آپ بالکل مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کمنٹ کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا آج کا ہمارا اتنے ہی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان